مدرسے کو جو وہ آج کر رہا ہے اسے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی یہ ہسٹری سب کو پتا ہے مجھے بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جو ایک انفلکس تھا ویسٹرن جب وہ بریڈش راج اور انسو فور تو روایت کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ دیواریں اور در کھڑے کیے جائیں کہ یہ کنٹیمنیٹ نہ ہو جائے اور اپیریڈ او ٹائم تو اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں تو یہ فنڈمنٹل ریزن یہ یاد رکھنی چاہیے کیونکہ یہ یہاں سے ہمیں آئیڈنٹی کی طرف ہم جاتے ہیں کہ مدرسے کی جو آئیڈنٹی ہے یہ پریزرویشن والی ہے ایک بیرونی تھریٹ تھی تو پریزرو کرنے کے لیے انہوں نے ان کے فورڈی چھوٹ کیا اس کو اور اس کے بعد روایت کو انہوں نے برقرار رکھا لیکن اب پیراڈائم چینج ہو چکا ہے بریڈش راج نہیں ہے اب جو تھریٹ لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے چونکہ تھریٹ لیول ڈیفرنٹ ہو گئی ہے تو مدرسے کو اسی طرف جانا چاہیے جس کی وجہ سے وہ بنا تھا کہ اب ہم کاؤنٹر کریں اب ہمارے پاس دنیا میں درس نظامی کو بھی دیکھیں درس نظامی میں کوزمالوجی بھی تھی انجینئرنگ بھی میتس کیا کچھ اس میں نہیں ہوتا تھا میں ہر جگہ جا کے بات کرتا کہ تاج محل کا انجینئر جی تھا اس نے درس نظامی کیا ہوا تھا تو اس وقت یہ آئیڈیا تو یہی تھا کہ جو جتنے بھی کنٹیمپوری نولیج ہیں اس کو ایک کٹھا کیا جائے تو آج مدرسہ اگر دوبارہ اپنی ایڈنٹی کے طرف جائے کہ ہمارا کام صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں عبادات اور اخلاقیات خود کو محدود کریں اگر ہم نے وہ پروڈکٹیو آئیڈیل مسلم معاشرے میں دینا ہے تو اس کو کمیونیکیشن سکل بھی آنی چاہیے اس کو جو آپ نے جتنی باتیں کہیں ہیں تو میرا نہیں خیال کیا اس میں کوئی ایسی کوئی دکت والی بات اور میں خود اس کی زندہ مثال ہوں کہ مدارس کر رہے ہیں میں خود پاکستان کے ایک صفیول کے مدرسے میں میں ٹیچر ہوں میں الہاد پڑھاتا ہوں اور اگن ایڈونڈیون انڈرسان دی سسٹم لیکن دی ریالائزڈ کہ نہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہم نے کمپنسیٹ کرنی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مہنے زیادہ دکت ہونی چاہیے روٹ لیول پر یہ مدرسہ جائے گا اپنی ایڈینٹی کی طرف جائے گا تو یہ در خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ جو ہم نے جو کنٹیمپوری علوم ہے وہ مدرسے میں دوبارہ سے جانے شروع ہو جائیں